روزکار راب دیکھ رہے ہیں محرور عزتان آپ کے ساتھ میں ہوں راہو لبستی بولٹن میں سب سے پہلے سیدھے روک کرتے ہیں سراج سنکل پیاترہ کا وصندرہ راجے آج سراج سنکل پیاترہ لے کر پہنچی ہے ناغور اور وہاں وہ اس کاریقرم کو کر رہی ہے سمبودت سیدھے تصویر ہے ناغور سب سے پہلے میں ہمائلاؤں کو سب سے پہلے دنبار دینا چاہتی ہوں کہ انتباری سنکیہ میں آج اس گرمی کے اندر آکے آپ لوگوں نے اتنے پیار سا ہمارا سوانت کیا ہے یہی روستہ آفزائی ہے کبھی کبھی اکیلا پنگر محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا جب لگتا ہے کہ تھکان ہو گئی ہے اتنا نمبہ رستہ ہے تک جب میں مائلاؤں کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جب اتنی مائلاؤں نے اپنے بات کو اپنے بشواس کو اس چونڈڑی کے ساتھ بانکے رکھا ہے تو ان سب کی عجت آپ سب کی عجت کو بنا کے رکھنے کا کام کرے گے چار مائلاؤں نہیں ہی ہجاروں کی سنکیہ میں مائلاؤں آ رہی ہیں تو مائلاؤں مجھے یہ بار بار میسج دے رہی ہیں کہ اب آپ کو ہم سب کے لیے لڑائی لڑنی ہے کسی بھی حالت میں ہو کیسے بھی حالت میں ہو ہم مان رہے ہیں کہ آپ آگے چلوگی ہم تمہارے پیچھے ہیں آپ کو جب اتنی سنکیہ میں میں دیکھتی ہوں تو مجھے ویسے ہی میرے حوصلہ عوضائی ہو جاتی ہے آپ بھی اتنی اچھی سنکیہ میں جب آتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری بات جو میں اتنے مائلاؤں سے کہتے جا رہی ہوں کہ میرا پریوار ایک چھوٹا پریوار نہیں ہے یہ پورے راجستان کا پریوار ہے آپ لوگ آپ رہیں دون کو رہیں دون کو بولو مات کچھ نہیں آپ لوگ سب بیٹھ جاؤں پلیس تاکہ میں دیکھ سکتے ہو پولیس والے پلیس ہو پولیس والے آپ لوگ سب ادھر بیٹھو میں انہوں کو دیکھ سکتوں میرا کام ہے سب کو دیکھنے کام اور میرے رستوں میں آپ لوگ کیامرہ والے اور پلیس والے آ جاتے ہیں تو میرے لئے بڑی پوشیبت ہو جاتی ہے وہاں جا کے کڑے ہوگے وہاں مسیبت ہوگے اس لیے میں نے دو مہینے نہیں اپنی جو بھی دو جات تین سے جندگی یہاں لگائی راجستان کے اندر اس میں میں نے ایک ہی منتر کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی ساب لوگوں کو میں نے یہ کہا یہ میرا بہت بڑا پریوار ہے کسی کی تو میں بہو ہوں کسی کی میں بیٹی ہوں کسی میں سمدن ہوں اور یہ میرا پریوار ہے اور اس پریوار میں میں نے تیہ کیا ہے کہ سب جاتیوں کو سب مذہب کو چھتیس کے چھتیس قرم کو گرے سے لگا کے چلنے کا کام میں کروں گی ایک پیار کے داگے سے جب میں سب کو بان دوں گی تاہی میرا راجستان آگے بڑھ سکے گا تب ہی آپ کا راجستان آگے پرگتی کرپر چل چکے گا یا آکھ لو بیٹ پلیس یا کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے کوئی بڑی اتحاسک بات یا کوئی پیسوں کی بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک دل سے دل جوڑنے کی بات ہے اور میں مانتی ہوں کہ کبھی بھی صرف اس سے کام لیتے ہو تو وہ کام سفر پورا نہیں ہوتا ہے ہاں ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے پرندو جب اس کو اور اس کو دونوں کو ملا دیتے ہو اور جب پیار سے سب لوگوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہو تو جو مصیبتیں ہیں وہ ویسے ہی اپنے آپ ہٹ جاتی ہیں اور ہٹنے پر جادہ سے جادہ لوگوں کا کام بھی ہو جاتا ہے اس کام کے لیے آج ہم آپ کے سامنے کھڑیں گے یہ میرے پریوار کو مجبوط کرنے کا کام اس کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا پریوار میرے ساتھ ہے اور اگر میرا پریوار ایک آواز دے کے میرے پیچھے چلتا ہے اور اگر وہ پریوار میرے کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو مریں گے مٹیں گے اس پریوار کے لیے اور اس پریوار کو آگے لے جانے کا کام اس کے اوپر میں نے وچن دے رکھا ہے کہ ہم لوگ آپ کے بیچ میں اتریں گے میں نے چار چیز اپنے ہاتھ میں لی اس چھیتر کا میں نے جب دیکھا سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سترہ اپریل دو ازار چھے کو جب میں مکہ منتری تھی تو اس پورے چھیتر کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ دیش بھر کے جو بھی پرمک کسان ویگیانک ہیں ان کو راجستان کے اندر بلائے جائے میری ماننا یہ تھی کہ ہم نے اپنے ایک راج کے اندر ان سب کو بلا کے سب کی بات کر کے اگر ایک کسان آئیوگ بنایا تو سرکاری یوجنہ کے ایک سکراتمک روپ سے گاؤں تک پہنچانے اور گاؤں کی جو بھی مصیبتیں ہیں ان کو سیدھے سرکار تک لانے کا اس آئیوگ کے دوارہ جلدی جلدی کام ہو جائے گا تو جو سننا پڑتا ہے اور دیری میں کوئی لوگ پہنچتے ہیں یا پہنچتے نہیں ہیں یہ مصیبت پھر آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور کسانوں کی بات مکہ منتری کے پاس یا دائریکٹ سرکار کے پاس آنے کا کام کر جائے گی اس لئے ہم لوگوں نے یہ تیر کیا کہ اسی میں کھیتی کا بیمہ ساماج سرکشہ کی یوجنہ ہے اس کے دوارہ ہم لوگ لابو کر سکیں گے کسانوں کے بیج ان کے پانی ان کا پشو پالن ان کا خاد ان سب وشےوں کے اوپر سرکار اچھی طرح سے نرنے لے پائے گی کیونکہ ان کی بات بھی اوپر آ جائے گی اور 28 میں نے یہ کوشش کی کہ سرکار نے 6 سالوں سے کبھی بھی کسان آئیوں کی چنتہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نہیں کیے 6 سال نکل گئے 2006 سے لے کے آج تک ہم لوگوں نے اس کو بنایا اس کی ریپورٹ بنائی یہ ریپورٹ 28 میں 2012 کو ان کے پاس بھی پہنچی اور کئی سالوں بعد ان نے پھر کسان آئیوں بنانے کا کام کیا اور اب کسان آئیوں بنانے تو لیا ہے پر انتو کسان آئیوں نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کسان آئیوں تو ایک ایسی چیز ہے کہ جور روج روج کسانوں کی بات کو اوپر تک لیا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ کسان آئیوں 2012 میں بنا تو دیا پر انتو اس کے بعد اس کسان آئیوں کے کوئی دانت نہیں کوئی ہاتھ پیر نہیں اور اس کسان اور آئیوں کے دوارہ کوئی کام راجستان کے اندر نہیں ہوا ہے یہ ایک بہت بڑے اور بڑے دکھ کی بات ہے میں تو یہ وشواس کرتی ہوں کہ اس کسان کے آئیوں کے دوارہ ہم لوگ مالونی کتنے سارے ہجاروں لاکھوں کسانوں کے پاس پہنچ سکتے تھے اس کے بعد سب سے بڑی چھتر ہمارے اس چھتر کی یوجنہ دو ہجار قریباً آٹھ سو کروڑ کی اس سمیں دو ہجار تین سو کروڑ کی یوجنہ تھی وہ تھی نارور لفٹ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے جب میرا دورہ یہاں ہوتا تھا سب نے کہا کہ ہمیں پانی کی کتنی مجبوری ہے یہ ماتاہ بیلے ابھی بھی کہیں گی کہ مصیبت کتنی ہیں میں جانتی ہوں کہ کچامن سٹی کے اندر کتنی مصیبت ہے پانی کی اور کتنے کم پانی کے حصت آپ لوگوں کو مل رہا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ آج پچپن سال ہم نے ایک ہی پارٹی کو راج دیا ایک ہی پارٹی کو راج دیا کیونکہ آپ میرے پانچ سال نکال لیجیے اور بیرو سنگ جی کے سات سال نکال لیجیے تو بارہ سال نکالنے کے بعد پرے پنچ سال ہم نے ایک ہی ایک ہی ویوستہ کو دیا کانگریس کی اور اس کانگریس کی بیوستہ نے ہم لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں دیا ہم لوگوں کو بجلی کا انتظام تک نہیں کیا ہمارے روڈوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کو دیکھنے لائک ہے اور اس کے بعد بھی انتنی ہمت ہے کہ وہ آپ کے پاس پھر آکے کہتے ہیں کہ لےو ہماری جولی اس میں ڈال دو ووٹ کون دے سکتا ہے ادھر آپ دیکھ لیجئے پندرہ سال نکل گئے اور نردر موڈی نے اپنے گجرات کا کیا درشت دکھا دیا پوری دنیا کے اندر اگر نام ہے بھارت کے کسی پردیش کا تو وہ ہے گجرات کا یہاں کے لوگ سب جا رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں وہاں میں جاتی ہوں کبھی جالور میں آپ کے سیروہی کے اندر پالی کے اندر تو وہاں کے لوگ اپنی انڈسٹری کو اٹھا اٹھا کے اور گجرات لے جا رہے ہیں ایک دب میں کچھ رہی تھی وہاں جیرہ منڈی بنانا ہے تو جیرہ منڈی تو انہوں نے میرے کو کہا کہ آپ کو چندہ گھنڈ کی جربتی تو اٹھ کے چلی گئی ہمارے ٹائم میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ جیرہ منڈی وہاں بنے گی ان کے ٹائم میں اون جا کے اندر جیرہ منڈی چلی گئی کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی اچھی بیوستہ ہے میں خود اپنے آپ کو سے دیکھ کے آئی اور میں نے کہا جب اتنی اچھی بیوستہ ہے تو ہماری بات ماننے والا کون ہے کون کہے گا ہمارے لئے ہمارے تو گڑھے میں پڑا ہوا پردیش جب آپ نے میرے کو پردیش پکڑا آیا تھا تو اس سمیں کھزانہ کھالی تھا پرنتو میں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ کھزانہ کھالی ہے یہ تم آتا ہے بہنوں کی کلاکاری آپ لوگ سم جانتی ہو کہ گھر میں کھالی ہوگا بھی پھر بھی کسی ادھر نگا پردیش پکڑا کیا تھا جب پریوٹر یادرہ کے اندر پہلی میری میٹنگ ناغور کے اس بڑے چوک میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کوئی وہاں کی لوگوں نے اکبار میں پڑا ہوگا سب سے پہلے میرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم لوگوں کو یا میٹھا پانی اور اس سمیں کہا تھا ہمالے کا پانی پلائیں جو میکتی ہم کو ہمالے کا پانی پلائے گا اس کو مانیں گے میں جوان تھی بہت زیادہ شکل ارجہ تھی اور کوم ہے میرے دیماغ میں تھا کہ ہاں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کر بھی سکیں گے مجھے پانچ سال لگ گئے پرنتو اس ہمالے کا پانی اندرہ گاندی کنیل کے دوارہ ناغور میں سات سو ایک ست کروڑ روپے لے کے ناغور میں جا کے پانی پلائیا میرا وچن میں نے پورا کیا میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو میں نے پورا کیا پر اس کے ساتھ ساتھ قریبا چودہ سو گاؤں اس سمیں چودہ سو گاؤں اب سولہ سو گئے پر چودہ سو گاؤں کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بھی میں پانی پلاؤں گی کاش اپنی سرکار نہیں رہی اگر سرکار رہ جاتی تو وہ پانی ہم لوگ آگے گاؤں میں پہنچا دیتے اور آپ کے ساتھ جاہل کو چھوڑ کے یہ سب پورا آپ کا جو ایک لاکہ ہے وہ سب لوگوں کو شودہ میٹھا اور پریابت پانی مل جاتا اور میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ سرکار اپنی آئے گی تو یہ کام ہوگا میں سمجھ بھی نہیں آتا مجھے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے یہاں بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے یہاں تک لاکے رکھ دیا یہ سرکار نے ابھی تک پانی سب کو کیوں نہیں پہنچا پیسے کا انتظام سب ہو چکا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ دو جات تین سو کروڑ کا اقرار ہو چکا تھا آج پھر آپ نے قرار کیا ہے دو جات آٹھ سو کا میں یہ پوچھنا چاہتی کہ ابھی تک کامی نہیں چاروں کیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیاسی جنتا جن کو بجلی نہیں ملی جن کو کسی بھی مول بھوچ سمجدہ اسے آپ نے جوڑا نہیں ہے وہ پھر آپ کو اوٹ دے گی شاید یہ ہی سوچا ہوگا کیونکہ ابھی تک پانی کا کوئی انتظام نام کی چیز ہی نہیں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوگا اور جائر کے اندر بھی ہم نے انتظام کیا تھا پانی کا انتظام کیا تھا میں نے کہا تھا اس کو بلکل ساف کر کے آج کل نئے ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے ان ٹیکنالوجی کے دوارہ اس کو ساف کر کے اور جائر کو ساف میٹھا پانی ہم پھلانے کا کام کریں گے اس کام کو بھی ہم نے چالو کر دیا تھا پر انتظام اب جس طریقے سے اس کی صفائی ہو رہی ہے جائر کے لوگ مجھے فون کر کر کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئیلے کی باس اور بدبو آتی ہے اور ہم کو صحیح طریقے سے وہ پانی نہیں دے رہے ہیں یہ وہ سرکار ہے جس کو پروس کے بھی دینے کے بعد پورا کام نہیں کر پا رہی ہے کیسی سرکار ہے؟ میں یہ پوشتہ چاہتی ہوں کشنگر سے ہنمانگر کی ہائیوے آپ لوگ اب اس پہ چلتے ہو یاد آتی ہے کبھی میری؟ چار سو سات کروڑ روپے کی کشنگر سے ہنمانگر کی ہی یادرہ آپ کی کیسی سرسراتی بھی نکلتی ہے آپ لوگ ساب پورے کے پورے میں نے بہادہ کیا تھا تب کہ ایسے سڑک سے آپ کو جوڑ دیں گے کہ وہاں گجرات اور ادھر اتر پردیش کے ساتھ آپ لوگوں کو اتما سرسر جوڑنے کی کوشش ہو جائے وہاں ہم لوگوں نے 154 کروڑ روپے اور 130 کلومیٹر کا راستہ آپ بھی کی علاقے سے نکلتا جا رہا ہے اور آپ میں نے سب لوگ پورا ناغور کے چیتر سب لوگوں کو ہم میں نے وائدہ کیا تھا اس وائدہ کو میں نے پورا کیا اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب آپ اس روڈ پر چلتے ہو تو وہ سکتا ہے کہ کبھی سوچتے ہوں گے کہ ہاں وہ تھی اس نے ہم کو وائدہ کیا تھا اور اس وائدہ کو پورا کرنے میں اس نے کسی قسم کی گوتہ ہی نہیں بڑھتی آج جب میں آپ کے آئیوے پہ چلنے والی ہوں تو مجھے یاد آئے گا اور مجھے دیکھوں گی میں نے سڑکیں دیکھی ہیں ایسی سڑکیں دیکھی ہیں چار دو مہینے سے جو میں چل رہی ہوں میں نے سب کو کہہ دیا کہ آئیوے پہ اپنے کو نہیں چلنا ہے اپنے اندر کی سڑکوں سے چلو اپنے دیکھیں تو سہی کی سڑکوں کی کیا حال ہے بھائی اور بہنوں میں بتاؤں کیا آپ کو ایسی سڑکیں بنی ہیں اور کئی تو سڑکیں ایسی ہیں کہ آگے آگے بنتی جا رہی پیچھے پیچھے بگڑتی جا رہی ایسی بھی سڑکیں ہیں اور ابھی میں نے وہ میں دیکھی ہے کہ یہ کارپٹ تو کرا دیا اور میرے پر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھ مینے ہو گئے صاحب اب یہ بھی ہوا ہے یہ تو سب اب چناؤں کے تیاری ہو رہی ہے تو ہو تو گیا ہے پر ابھی بارش آئے گی اگر جوردار اور اچھی بارش آتی ہے جیسے ہم لوگ جس کی پراتھنا کرتے ہیں تو یہ نہیں مانو کی اثر پیر روڈ رہے گا کہ نہیں رہے گا ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے روڈ اکھڑ گئے ویسے یہ بھی روڈ اکھڑ جائے گی اب میں آپ کو روزگار پہ لاتے ہوں روزگار بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے بہت سارا کام جاتا ہے بھائیوں بہنوں سب سے پہلے ماتاں بہنوں اچھی پڑھائی کرانے کی ضرورت بچے چھوٹے اچھی طرح سے پڑھیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ڈاکٹری موائنہ وغیرہ سب ہو جاتا ہے تو وہ بڑے ہوں گے بڑے ہوں گے روزگار کے قابل ہوں گے کمپیٹیشن میں بیٹھ سکیں گے کمپیٹیشن میں بیٹھ کے اس میں ان کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو راجستان کے اندر پیسے کی کمائی ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا پردیش اور آگے بڑھا گا یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھا روزگار ملے پر انتو نیچے کا ڈھانچہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو بچہ اوپر جانی سکتے اب نیچے کے ڈھانچے کو اگر آپ دیکھ لیجے میں نے ابھی اس کے کوئے کوئے آکڑے لیے تو میں نے پتا کیا کہ آپ کے چیتر کے اندر اپنے سمیہ میں صرف اچھ پراتمک ودیالے 712 اپنے کھولے اور چلیے ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیڈوانا جہاں بی جے پی کی سراج سنکل پیاترہ میں وزندھرا راجے لوگوں کو سمبودھت کر رہی ہیں میرے سم بھائی اور بزرگر ان کو میں بہت جوردار دھنے واد دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اتنی دیر ہونے کے باوجود بھی اتنی ساری سکھیا میں آکے اپنا ایک پاریوارکتہ جتائی اور اس کو دیکھ کے مجھے بڑے کشی ہوئے میں واقعے میں پچھلے دنوں سے گد گد ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جو پیار دیا ہے جگہ جگہ پہ ہم اسی کے قائل ہیں بھگوان یہ پیار دیتے رہے آپ لوگ آپ لوگ ہمارا ساتھ اور آشربات دیتے رہے اور میں کہتے ہوں کہ ہمارے لیے سب سے امول یہ چیز ہے ہم اسی کے لیے دون رہے بھاگ رہے اور چلتے رہیں گے آپ یہ بس پیار دینے میں روکنا مت اور میں آپ کو وشواس دینا چاہتی ہوں کہ کام میں پہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی پیار کے بدلے کام پیار کے بدلے کام یہی میرا ہے اور میں نے پورے راجستان میں یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے ہماری امانت ہمارا یہ پریوار ہے راجستان میں پیار باتنے کا کام کیونکہ گھائل ہے راجستان راجستان کے بیچ میں دیواریں کھڑک ہو گئی ہیں جات جات سے لڑ رہی ہے مذہب سے لڑ رہا ہے اور راجستان آگے بڑی نہیں پا رہا ہے میں سب کو یہ کہہ دیا کہ یہ مارا سو بھاگ ہے کہ ایک ایسا پیار دینے والا پریوار ملا جس کے چھتیس کے چھتیس قوم اور سب مذہب اپنے ہیں جن کی کسی کی تو بہو ہو کسی کی بیٹی ہو کسی کی سندن بھی ہو کسی کے رشتہ دار میں تو کبھی کہتی ہوں تھوڑے اور بیٹے ہو جاتے تو کتنا مزہ آ جاتا سب پورے لوگوں کوئی محفہ کے رات لیتی یہی مزہ آتا پرنتو یہی چیز ہے جس کے لیے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں اور بھاڑ رہے ہیں جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی کشی ہوتی ہے اور مجھے پھر وشواس ہو جاتا ہے کہ راجستان جس کا راج پچپن سال سے ایک ہی پارٹی اور ایک ہی پریوار نے کر کے گڑے میں ڈالا ہے اس راجستان کا بھی بھوش ہم اگر سب لوگ مل کے آگے لی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پرگتی اس میں ہوگی ہم لوگ اس کو بڑا سکیں گے اور اگر آج دنیا گجرات کا نام لیتی ہے پندرہ سال میں گجرات کہاں سے کہاں پہنچ گیا اگر گجرات کے ساتھ ساتھ مدر پردیش کا نام لیتی ہے دس سال میں دیکھو مجھے پردیش کہاں پہنچ گیا تو راجستان ہم کو بھی بات سال ملیں گے تو میں بھی وشواس کرتی ہوں کہ ہمارا راجستان بھی ایک وقت کی وجہ سے نہیں پرندرہ اس پورے پریوار کی وجہ سے آگے بڑے گا اپنا نام کمائے گا اور جس طریقے سے ہمارے سوابی مار اور عجت اور ہمارے اتحاس ایک ساتھ بندہ ہوا ہے جو ہمارے اتحاس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کچھ دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ راجستان کی تو حیثیت ٹھیک نہیں ہے اس کے وہاں نہیں جانا ہے میں سمجھتی ہوں کہ پھر سے ہمارا پریوار اگر لگتا ہے تو ہماری عجت ہمارا سوابی مان پھر پڑے گا اور دور دور سے لوگ آئیں گے دور دور سے اس مٹی کو پھر سے چھویں گے اپنے ماتے پر لگا کہ یہ کہیں گے میں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنے بچوں کی آنکھوں میں ایک آشہ دیکھی ہے ایک جلن دیکھی ہے ایک ایسی بات ان کے سب میں اندر ہے کہ آپ کو موقع مل جائے گا تو ہم بھی اپنا سب کچھ بنا کے رکھیں گے میں نے ماتاں بہنوں کی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ موقع ملے اور ہم بھی اپنے راجستان کو بنانے کیلئے جڑ جائیں میں نے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو آج کہتے ہیں کہ ہماری جندگی چلی گئی پرندو لے میرا ہاتھ تیرے سر پہ میرا آشرباد تیرے کو اور تم اس کو بڑھاتے رہو اور یہ پورا پریوار بڑھ کے چلے گا تو کسی ایک جات کا نہیں کسی ایک مذہب کا نہیں پرندو پورے راجستان کا اس کے اندر بڑھا ہوگا اس چیز اس منطر کو لے کے کیونکہ واقعہ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک منطر ہے اور میں ایک بار نہیں سو بار بھی اس منطر کو بار بار جپوں گی تو یہ سب کے کان میں جا کے بیٹھے گا کہ ہمارا تب ہی وکاس ہو سکتا ہے جب پورا پریوار پیار سے جڑتا ہے اور کسی کے بیچ میں دیوارے نہیں ہیں یہ کانگریس کو بھی اب چناؤ کا ٹائم آئے گا وہ بھی برسے دیوارے کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیوارے نہیں کھڑی ہوں گی یہ سب پیار سے چلیں گے اور راجستان کا نام برسے ہوگا میں کچھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہوں گی زیادہ سمیں نہیں لوں گی مجھے معلوم ہے بہت دیر سے آپ لوگ رکے ہو پر میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ اپریل سترہ آٹھارہ اپریل دو آزار چھے جب ہم مکہ منطری تھے تو میں نے دیش بھر کے پرمکھ وائکیانکوں کو یہاں بلائے تھا راجستان میں بلائے تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہم لوگ ایک کسان آئیوگ بنائیں جس کسان آئیوگ کے دوارہ گاؤں کے اندر سے جو ساکراتمک سجھا ہوئے اور جو ناکراتمک کام ہو رہے ہیں جن کو اپنے کو ہٹانا ہے ان کے بارے میں کسان سنگوں کے دوارہ اس آئیوگ کے دوارہ ڈائریکٹ سمپرک ہم سے ہوگا تو یہ گھنٹوں دنوں سالوں ٹائم کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سیدھے سیدھے بات ٹیبل پہ آ جائے گی اور اس کے دوارہ ہم ان چیزوں کو سلجھانے کی پوری کوشش کریں گے تقنیقیں بدل رہی ہیں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا لام ہمارے کسانوں کو اس آئیوگ کے دوارہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا مول یہ جو بجار کے اندر ہے سب سے بیسٹ مول یہ جو بجار کے اندر ہے وہ ہمارے کسانوں تک پہنچے اور کسانوں کا بیج ان کا پانی ان کا پشو پالن ان کا کھار یہ سب چیزیں ان کے اندر کیا نرنے سرکار کو لینا ہے اور کتنے جلدی وہ نرنے لینا ہے وہ بھی اس آئیوگ کے دوارہ نرنے لیا جائے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ چھ سال کے اندر ہم نے جو آئیوگ لگایا تھا وہ آئیوگ پورا کیوں نہیں ہوا اس کو کھڑا کر دیا ہوتا تو ہمارے کتنے کسانوں کو مدد بجاتی اٹھائیس میں دو اجار بارہ کو ہمارے کسان آئیوگ نے اپنی ریپورٹ پیش کی اور ریپورٹ پیش کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اس ریپورٹ کو دیکھ کے کئی گوشناوں کی جڑی لگ جائے گی کیونکہ یہ تو بہت جلدی جڑی لگ جاتی ہے یہ چھار چھے مہنے میں پر انتو میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا کیا یہ سرکار کسانوں کا بلان جاتی نہیں ہے کیا اس کے اندر جو لکھا ہے اس کا کچھ کرنا چاہتی نہیں ہے یہ وشواس میں سب کو دینا چاہوں گے کہ کسان آئیوگ کو پھر سے پیر پہ کھڑا کر کے اور ہم اپنے کسانوں کو مجبوط بنانے کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اس آئیوگ کے درو کرنا شروع کریں گے تاکہ کسانوں کا کام سکاراتمک اور ترنت جلدی طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں ہو جائے میں بتانا تاتی ہوں کہ راجستان کا وکاس در بریک کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں لادنو جہاں بھاجپا کی سراج سنکل پیاترہ اس وقت پہنچ گئی ہے اور پردیش بھاجپا دھیاکش واسندھرا راجے اس وقت سبھا کو سمبوتھت کر رہا ہے ہمارا پردیش چمن ہو جاتا اور باہر کے لوگ یہاں دیکھ رہے آتے کہ راجستان میں کیا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہی جگہ ہے جس میں ہم لوگوں نے جاتے جاتے دو جار چھے کے اندر کسان آئیوگ کی گوشتہ کی تھی اور کسان آئیوگ کو کھڑا کیا تھا ہم نے یہ معنی تھا کہ اگر کسان آئیوگ کھڑا ہو جاتا ہے تو باہر کے وشے شب یہ آئیں گے وشے شبیوں کے دوارہ ہم لوگوں کو بہت چیزیں سجھائی جائیں گی اور کسانوں کی جو مولبودھ سبیدھائیں ہیں اور جو سمسیہ ہیں وہ ہم تک پہنچنے کا کام کرائے کرے گی اور اسی کو سوچ کے ہم نے اس آئیوگ کو کھڑا کیا تھا ان کے آج ٹیکنالوجی میں کتنا بدلہ آیا ہے ان کی کیسے بیج اس کے کیسا کام کھیٹ کے اندر ہونا ہے وہ سب آئیوگ کے دوارہ ہمارے کسانوں تک ہم پہنچانے کا کام کریں گے اور یہ سوچ کے ہم نے اس آئیوگ کو کھڑا کیا تھا اس آئیوگ کی رپورٹ پیش ہوئی دوہجار بارہ کے اندر اٹھائیس مئن دوہجار بارہ آج سے اس دن سے لے کے یہ سمجھئے چھ سال تک اس کسان آئیوگ کوئی استعمال ہی نہیں کیا گیا ہے اس کا عدیقش بنا دیا پر ایسے ہی کھوکلا عدیقش کوئی کام نہیں کر سکا اور آج دن تک کسان تک کوئی کام نہیں ہوا ہے میں وعدے کرنے کی عادی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کبھی اپنے ووٹ وعدوں کی اوپر نہیں لیا ہے پرنتو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے پریوٹن یاطرہ میں جب آئی تھی تو میں نے ناغور کے چوک میں بہت بفیو میٹنگ ہوئی اس بفیو میٹنگ کے اندر میں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے ناغور میں ہم میٹھا پانی ہمالے کا پانی لاکھے پلانے کا کام کریں گے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی کیا ستی ہے تو سب سے پہلے میرے کوئی بتایا کہ آپ کے پیجل کا جوردار سنکٹ ہے بہتر گھنٹے میں ایک بار پانی ملتا ہے وہ بھی کہیں ملتا ہے تو راجستان کنال سے اگر پانی آئے گا تک تو جان بچے گی اور ساڑھے چار سال کے اندر یہ کام آرام سے کانگریس کر سکتی تھی پرندو کیا نے میں نے وائدہ کیا تو وائدہ پورا نبھایا دو اجار آٹھ میں جاتے جاتے ناغور تک لائم لا کے ناغور میں پانی چالو کروا کے میں چھوڑ کے گئی آپ لوگ سب جانتے ہو وہ وعدہ پورا کیا آپ لوگوں کے لئے اور اس میں سات سو اکسٹھ کروڑ روپیہ دو اجار تین سو کروڑ روپیہ کار پوری سکیم تھی اس میں سے سات سو اکسٹھ کروڑ روپیہ اس فرس فیس کی اوپر دیا اور اگر سیکنڈ فیس چالو ہو جاتا تو اس میں یہ سب قصبے جس میں یہ بھی قصبہ آتا لائدنو اور تیرہ سو اسی گاؤں ان لوگوں کو پانی مل جاتا اور آج آپ لوگوں کو یہ ترائی مام ترائی مام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور میں ابھی آپ کو کہہ کے جا رہی ہوں کہ سرکار اپنی بنتی ہے تو سب سے پہلے یہ پانی کا کام چالو ہوگا اور آپ لوگوں کو میٹھا پانی پلا کے چھوڑوں گی یہ میرا پہلا باہدہ تھا اور کر کے جاؤں گی آپ کو یہ دشوارت بنا چاہتی ہے